سلام علیکم بیئرز کیسے آپ کو انشاءاللہ بلکل خیریہ سے ہوں گے بیئرز جس طرح آپ کو پتا ہے کہ بہت شدید عصم کی سردی پڑھ رہے ہیں حد اس سردی کے دمانے میں اگر مچھلی نہیں کھائی جائے تو پھر یہ سردی کا مذہر دبالا نہیں ہو سکتا تو آج ہم سردی کا مذہر دبالا کرنے کے لئے مچھلی تو میں نے کئی دفعہ بنائی لیکن آج میں نے کہا چکے ویڈیو بھی رہا رہے تھے دکھانے کے لئے تو آج میں بنا رہی ہوں مچھلی دو طرح کی مچھلی بناؤں گی اس لئے ایک ہی سالن بناؤں گی لیکن دو طرح کی فیش ہے تو یہ ہے مش کا یہ میں نے ڈیڑ کلو مش کا لیا اور یہ ہے راؤ یہ میں نے ایک کلو لیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس طرح کتبات پیا اس کو اور اچھی طرح سے میں نے اس کو بوش کر لیا ہے اور یہ ضرور آپ دیکھیں کہ تازہ مچھلی ہونی چاہیے تو یہ ٹوٹل ہے سالے تین کلو مچھلی ساری ایک اور ڈیل ڈھا ایک کلو مچھلی ہے یہ ٹوٹل اس میں میں نے جو انگیریٹ لیا ہے وہ نوٹ کر لیجئے یہ دیکھیں اتنا میں نے پیسہ دھنیا لیا ہے یہ پانچ چمچ دھنیا ہے یہ تین چمچ پیسی لال میرچ ہے ایک چمچ پیسی حلدی دو چمچ نمات اتنا یہ میں سابت گرہ مسائلہ لیا اس کو میں پیس لوں گی اس میں اس میں ڈال کر پیس لوں گی سارا پیس کر اپنے ساؤں گی اور یہ میں نے ایک بڑے سائز کی پیاز لیا ہے جس کو میں نے پیس لیا ہے اور یہ میں نے بڑے سائز کے دو لیسن لیا ہے وہ بھی میں نے پیس لیا ہے وائل لوں گی اس ریکوائیٹ یہ ہرا دنیا اوپر سے ڈالوں گی تو بس یہ سارے انگیریٹ ہیں اب ہم کرتے ہیں پریپریشن اس کی اپنا ضرور پسند کروں گی وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ سر سر ہم نے ضرور ڈال لیا ہے اور سر آپ اس طرح کٹوائیے دیکھیں جس طرح یہ میں نے کٹوائے اس طرح آپ سر کٹوائیے اور یہ یہ چیز جو ہے گل پڑے یہ ضرور ہم نے ڈال لیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو ہم سالن بنائیں کہ وہ اس میں ایک ٹیسٹ ایک بہت مزے کا فیش کا جو فلیور ہوتا ہے وہ اس میں آئے گا تو یہ آپ نے ضرور ڈالوانا ہے بہت سے لوگ اس کو پھیک دیتے ہیں آپ نے یہ نہیں پھیکنا بلکہ یہ اس سے اچھی طرح سے سامنے کڑو کر اس کو کہیے کہ یہ اس طرح کٹے وہ اور اس کی آنکھیں وہ نکلوا دیجئے اسی سے اور یہ ضرور آپ نے ڈالنا ہے اور مچھلی ہمیشہ آپ نے اچھی اور تازہ لینی ہے اور مچھلی تازہ کی پہچان کیا ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہم جیسے یہ ہماری ثابت مچھلی ہوتی ہے اس کو ہم یوں فنگر لگاتے ہیں تو وہ فوراں واپس آگئی دبی نہیں اس کا مطلب ہے وہ تازہ ہے اور دوسری پہچان مچھلی کی ہمیشہ آپ آنکھیں دیکھیں آنکھیں اس کی ایسی لگ رہی ہیں ملکل تازہ ہے چمک ہے ان میں تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تازہ مچھلی ہے اور اگر آنکھیں لگ رہی ہیں آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ یہ مر چکی آنکھ ہیں اور ان میں کوئی چمک نہیں ہے ڈل پڑ گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے مچھلی بلکل تازہ نہیں ہے اور پھر آپ وہ نہیں لیجے بہت سے جو مچھلی والے وہ آپ کو کیا کرتے ہیں اس کا گھر پڑے آپ کو کھول کر دکھا دے گئے دیکھئے یہ بلکل تازہ مچھلی ہے تو اس پر بلکل نہیں جائیے کیونکہ وہ ہمیشہ اس میں ہمیشہ نہیں سوری سم ٹائم اس میں وہ خون لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لگتا ہے کہ یہ مچھلی تازہ ہے اور وہ تازہ نہیں ہوتی تو یہ جو دو پہچان میں نے آپ کو بتائیں یہ ہی آپ دیکھ کر مچھلی خریدہ کیجئے ٹھیک ہے بیوز دیکھئے بیوز یہ بلکل اچھی طرح سے پیس گیا ہے بلکل باریک ہو گیا ہے یہ دیکھئے ایسا ہی باریک ہمیں چاہیے تھا اور ہم نے یہ تازہ تازہ پیسا ہے اور اس کی خوشبو ہم زبدس خوشبو آ رہے ہیں تو اسی طرح کا ہمیں تازہ پیس کر باریک چاہیے بیوز آپ کو بتا ہے کہ یہ پیسا ہوا بھی ملتا ہے لیکن میں پیسی ہوئی یہ گرم مسالہ بلکل نہیں مانگاتی کیونکہ جو ہم اسی وقت تازہ پیس کر ڈالتے ہیں جو اس میں مزہ ہوتا ہے وہ اگر ہم بزار سے پیسا مانگائیں گے وہ ٹیس اس میں نہیں ہوگا بلکل بھی تو اس لئے آپ کوشش کیجئے کہ ہینڈ ٹو ہینڈ اس کو پیسیں اور وہ ہی اپنے کھانوں میں ڈالے آپ تو یہ دیکھیں میں اس کو کر لیتی ہوں باریک اور بہت ایزیلی اس میں ہو جاتا ہے باریکی میں ڈالوں گی اس میں تیل لونگیں یہ تیل لونگیں میں ڈال دی اب اس میں میں ڈالوں گی اوائل ہم بنانا شروع ہو گئے ہیں مچھلی کا سالن فش کری تو اب میں نے دیکھی اس میں کتنا یہ دیکھیں بس اتنا اوائل ڈالوں گی میں زیادہ نہیں ڈالوں گی اور اس کے بعد اب میں اس میں کروں گی اس کو جو میں نے یہ لونگیں ڈالی ہیں ان کو میں اگدم یہ کڑک جائیں گی جب تو پھر یہ اوائل اس کا مطلب ہے کہ یہ فش فرائے کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ ان کو میں انتظار کروں گی یہ پھول جائیں گی اور پھر میں مچھلی تلنا شروع کر دوں گی یہ ہو گئے ہیں یہ بلکل کڑک گئی ہے یہ جو میں نے لونگیں ڈالی تھی لونگیں آپ ضرور ڈالیے گا اس کا ایک الگ سے فلیور آتا ہے یہ دیکھیں اب میں اس کو کروں گی فرائے بسم اللہ اس میں میں نے کچھ بھی نہیں لگایا بس ایسے ہی میں نے اپلے اس کے جو ہے وہ فرائے کرنے ہی میرین ہی پھر میرین ہی پھر میرین ہی پھر بہت زیادہ اس کو میں فرائے نہیں کروں گی بس اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور میں اس کو نکال لوں گی کیونکہ یہ ہم پکا رہے ہیں اس کا ہم سالن بنائیں گی اس کا جو ہے وہ سالن والی مچھلی ہم اس کو کہتے ہیں وہ بنا رہے ہیں مچھلی کا سالن اس کو بس میں کلر چینج کروں گی اور بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا اس طرح یہ ہے یہ دیکھیں جیسے یہ پیس ہے جیسے یہ پیس ہے اس میں نے کر دیا تھا یہ ہو گیا اب اس طرح نکال لوں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت زیادہ اگر میں اس کو فرائے کروں گی تو یہ چوٹ جائے گی اور چوٹی بھی مچھلی پکائیں گے وہ خوبصورت نہیں لگے گی مرزا تو اس کا ویسی رہے گا لیکن اس کی بیو کی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس نے اب یہ دیکھیں یہ سلو کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اور اب میں جو باقی کی مچھلیا ہیں وہ تل لیتی ہوں لیکن اس کو بھی میں اس طرح کلر دوں گی اور یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں سارے کلر دوں گی ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور یہ چیزیں یہ بہت زیادہ اچھلتا ہے اس میں جب ہم یہ اسی لئے آئن میں ڈالتی ہوں کہ یہ اب میں اس کو شفٹ کر دوں گی دوسرے چولے پر یہ اسی میں چھوڑ دوں گی اور دوسرے چولے پر شفٹ کر دوں گی تاکہ یہ اپنا وہاں پہ جو تھوڑا سا کچھا ہے وہ پک جائے گا اور میں یہاں پہ پٹی نہیں رکھ کر یہ آپ کو یہ سارے چیزیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ایسے ہی چولے نہیں جلانا میں نے اسی طرح شفٹ کر دیں گی اب میں آپ کو ایک اور ٹپ دینے والی ہوں یہ ہے مچھلی سے ریلیٹیڈ میں نے ایک ٹپ آپ کو دی کہ اس میں نمک ہمیشہ تھوڑا تیز رکھیے گا کیونکہ مچھلی میں ہمیشہ نمک تھوڑا تیز ہی اچھا لگتا ہے اور ٹپ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ یہ پتیلہ جس طرح میں نے بڑا پتیلہ لیا ہے ایسے فلیٹ بوٹم والا ایسا ہی آپ بڑا پتیلہ لیجے گا اور اسی طرح فلیٹ بوٹم والا لیجے گا جس میں آپ مچھلی پکائیں گی سالن مچھلی کا تیار کریں گی تو اس کے لیے ایسا پتیلہ لینا ضروری ہے کوئی بھی وہ چیز جو کہ آپ کو چمچ نہیں چلانا پڑے پکاتے میں چمچ چلانا نہیں ہو وہ چیز آپ پکانے کے لیے ایسا بڑا پتیلہ بڑے موکا فلیٹ بوٹم والا لیں گے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں اب اس میں ہم ڈالتے ہیں وائل اور وائل ڈال کر ہم بھولیں گے مسالہ وائل بھی کی کتنا میں ڈالوں گی بہت زیادہ وائل بھی ہم نہیں ڈالیں گے اور بہت کم وائل بھی ہم نہیں ڈالیں گے اور بہت زیادہ وائل بھی نہیں ڈالیں گے اب اس میں میں ڈالوں گی یہ جو میں نے پیاز پیسی تھی وہ ریڈ آنین پیسٹ جنجر پیسٹ جنجر اس میں ہم نہیں ڈالیں گے گارلک پیسٹ ادھرک ہم بلکل نہیں ڈالیں گے اس میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے کوری اینڈر پاوڈر ریڈ چلی پاوڈر ٹرمنک پاوڈر سالٹ اور اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو بھونوں گی جتنا ہم مسالے کو بہت اچھی طرح بھونیں گے اس کا کچھا پانے ہندی کی خشبوہ ہے کچھے مسالے کی خشبوہ ہے اس کو ہم نکال دیں گے جتنا زیادہ اچھی طرح مسالہ بھونے گا اتنا ہی آپ کی مچھلی بہت مزیدار بنے گی مچھلی کسالن بہت مزیدار بنے گا تو اس کا آپ میں خاص فیل لگنا ہے کہ آپ نے اس کا جو کچھا بنے وہ بہت اچھی طرح سے نکالنا ہے اس کو بھونڈا آپ نے بہت اچھی طرح ہے تو اس میں میں اور یہ پانی ڈال دیتی ہوں اور اب میں اس کو خود اچھی طرح بھونوں گی اور اس کا آئل سپریٹ ہونے کا انتظار کروں گی اب اس کو اسی طرح چھوڑ دیتی ہوں میں یہ پکنے لگے گا اور یہ اچھی طرح سے پک جائے گا آئل سپریٹ ہو جائے گا اور کچھے پن کی خشبو بلکل ختم ہو جائے گی پھر میں اس میں فش ڈالوں گی یہ بلکل کم رہ گیا ہے تو اب ہم نے یہ والا جو آئل تھا یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اس کو میں بلکل ضائع نہیں کروں گی اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر میں اس کو گھرم کروں گی اور اس کے بعد کو میں اس میں اوپر سے ڈالوں گی ذرا سا لیٹل بٹ اور یہ دیکھیں میں نے فل فلائم کی ہی ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے بھونوں گی یہ آلموس سے بھون چکا ہے تھوڑا سا اور بھون لیتی ہوں بلکل یہ بلکل جب یہ پھٹا پھٹا سا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ چکنا 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 نہیں رہنا چاہیے بلکل یہ ایسے سے سپریٹ سپریٹ الگ الگ نظر آنے لگے گا جب آئل اور یہ مسالہ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ہو گیا ہے بھون کر تیار ابھی میں اتنی دیر میں کیا کرتی ہوں اتنی دیر میں میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں اس میں اور چولا جلا دیتی ہوں تاکہ یہ جو اس کی یہ چیزیں ہیں وہ اس پانی میں اس کا فلیور آ جائے اس میں میں کتنا پانی یہ دیکھیں مجھے اتنا پانی چاہیے ہوگا بعد میں فیش میں ڈالنے کے لئے تو میں یہ اس میں ڈال دیتی ہوں تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اس میں آ جائے اب میں جلا دیتی ہوں چولا یہ میں کرتی ہوں ایک اپنا ذرا سی ٹپ یوز کر لیتی ہوں کہ اس سے بہت مزیدار سا فلیور جو اس میں رہ جاتا ہے وہ اس میں آ جائے گا میں یہ گرم پانی کرلوں گی تو یہ مجھے بہت ہی مزے کا پانی ملے گا اور اب یہ دیکھیں یہ تقریباً تقریباً کیا ہو گیا ہے یہ تیار اور اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں وہ فیش جو میں نے کیتی فرائے اور اس کے لئے میں ابھی کروں گی ایک میٹ کے لئے چولا بند یہ دیکھیں میں فلیم آف کر دوں گی یہ آف کر دی اور اب میں یہ والی جو فیش ہے وہ اس میں ڈالوں گی کس طرح ڈالوں گی وہ دیکھیں سب سے پہلے میں یہ جو میں نے گل پڑے یہ تھے وہ نیچے رکھوں گی یہ دیکھیں یہ نیچے رکھ دوں گی میں یہ دیکھیں اور یہ ہے اور سر بھی نیچے رکھ دوں گی یہ یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کیجئے اور اس کو آپ نے جب بنائیں گی تو آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے یہ میں نے نیچے وہ جو ساری ہڈیاش اب یہ دیکھیں میں سارے اس میں نیچے ایسے رکھ دوں گی اس پر رکھ دی ہے اور اب میں یہ جو پانی تھا میں نے ایک پیالہ پانی لیا تھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ اس طرح اور اور اب میں فلیم آئن دوبارہ سے کر دوں گی یہ میں اب فلیم فل کر دوں گی یہ دیکھیں میں نے فل فلیم کر دی اور اب میں اس کو کروں گی اچھی طرح سے مکس وہ دیکھیں آپ کس طرح میں اس کو مکس کروں گی یہ دیکھیں یہ ایسے اس طرح اور میں ابھی ایک بوائل آنے کا انتظار کروں گی اس میں بوائل آئے گا پھر میں اس کو اور اچھی طرح سے مکس کر دوں گی یہ ابھی میں اس کو اسی طرح سے چھوڑ دوں گی اور بوائل آنے کا انتظار کروں گی جب اس میں بوائل آنے لگے گا پھر میں اس کو مکس کروں گی چمچ میں بلکل نہیں چلاوں گی اور اسی سٹیج پر میں اس میں ذرا نمک بھی چک لیتی ہوں کہ نمک کیسا ہے اور نمک میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں جب آپ جہاں سے بوائل آ رہا ہو وہاں سے نمک چکا کیجئے کیونکہ نمک آپ ہمیشہ اگر اپنے چک لیا تو نمک صحیح پتہ نہیں جلے گا یہ دیکھئی یہ میں نے دیا نمک بلکل صحیح ہے اور مسالہ میرچ بلکل حل چیز بلکل ایک ایس میں اور میں اس میں یہ جو میں نے اس میں رہ گیا تھا یہ سارا میں اس میں ڈاب دی گیا اس سے اس میں بہت مزیدار شکل پر آئے گا اس میں اس میں بوائل آنے لگا اب میں اس کو اچھی طرح سے ایسے اوپر نیچے کلٹ دوں گی دیکھئے میں اس کو ایسے اچھی طرح سے مکس کروں گی اور پانی اس کے اوپر نیچے ہر جگہ جو یہ مسالہ ہے وہ ایسے ہر جگہ کر دوں گی جس طرح میں نے کوف تو مکیا تھا نا ایسے ہی اس میں کرنا ہوتا ہے فش میں ورنہ اگر میں اس میں چمہ چلاؤں گی تو کیا ہوگا کہ مچھلی ٹوٹ جائے گی اس کے قتلے جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور ٹوٹے وے قتلے بلکل بھی مسکے نہیں لگتے تو اس لئے آپ کوشش کیجئے کہ کچھ ایسا کریں کہ یہ قتلے ٹوٹے نہیں تو اب دیکھیں میں یہ والا پیس ایسا پلٹ دیتی ہوں اور یہ پیس ایسا پلٹ دیتی ہوں ایسے تو ہم جب پلٹتے ہیں تو اس کے اوپر آ جاتی ہے ہر چیز مسالہ تو لیکن آپ چاہیں تو یہ بھی پلٹ دیا کیجئے یہ بھی اچھی بات ہے یہ دیکھیں اب یہ میں اس کو اسی طرح پکنے دوں گی اور مسالہ ٹھک ٹھک سا اس میں رہ جائے گا پس تب تک میں اس کو پکا رہی ہوں اور میں اس کو ڈھکوں گی نہیں ڈھکنا بالکل نہیں آپ نے دیکھیں اس اس ٹیج پر میں اس میں یہ گرہ مسالہ ڈال دوں گی جو میں نے پیسا تھا سارا بلکل نہیں ڈالوں گی تھوڑا بچاؤں گی یہ دیکھیں بہت زیادہ ہے یہ بہت زیادہ ہو جائیتا ہے جو میں سارا ڈال دوں گی بس اتنا ڈالوں گی اور یہ ہرا دنیا میں سارا ڈال دوں گی یہ دیکھیں اتنا ہرا دنیا پوری ایک گڑی ہرا دنیا آپ نے ڈالنا ہے اور اگر آپ کے پاس سویا ہے تو وہ سویا بھی آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا اس سویا سے بہت ہی زبدس فیلیور آتا ہے سالن والی جو ہم مچھلی پکاتے ہیں اس میں ایک بہت مزددار سا فیلیور آ جاتا ہے اگر ہم تھوڑا سا سویا اس میں ڈال دیتے ہیں تو اگر آپ کے پاس سویا ہے تو ضرور ڈالیے گا اور نہیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن ہرا دنیا آپ نے ضرور ڈالنا ہے یہ اس کا مین انگیرڈ ہے ہرا دنیا کے بینا اس میں جو ایک اچھا سا ٹیسٹ ہوتا ہے مزہ وہ نہیں آئے گا تو آپ اتنا ہی ہرا دنیا ڈال دیں گا جتنا میں ڈال دیں گے میں نے کتنا زیادہ ہرا دنیا ڈالا ہے یہ اس طرح سے میں نے ڈال دیا اب میں دوبارہ اس کو ہلا دوں گے پتیلی کو یہ دیکھیں سب کچھ ہم نے یہ ہلا ہلا کر اس میں مکس کرنا ہے اور ہم نے چمچ اس میں ابھی بلکل نہیں چلانا ہے جب ہم کھانا نکالیں گے سرف کریں گے یہ تب ہی آپ اس میں چمچتی ڈالیے گا اب اس کو آپ ایسے ہی رکھئے یہ دیکھیں میں کوشش کرتی ہوں اس کو ذرا سا ایسے ہوں کر کے کرنے کی اس طرح سے اب میں اس کو ڈھک دوں گی اور اسی طرح سلو فلیم پر اس کو میں پکنے دوں گی اب میں اس والے سٹیج پر اس کو کروں گی بلکل لو فلیم सیکھری اٹھو اس میں میرے Lum , مش عیلت سے بہتنے ایسے اس کے بعد اس کو خونگی بند کردیں اور میں الیک کچھ رکھونڈ سگلوں نے стала اس کے بعد بے کردیں کہ کیا حال پسکتے ہیں چھڑی دور ڈینٹ ڈن ڈو ڈینٹ ، دور ہیں ویئرز کیسا خوبصورت مچھلی کا سالن تیار ہو گیا ہے فش کری اور بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے پورا گھر اس کی خوشبو سے مہک رہا ہے تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نکالیں گے بہت زیادہ کیئر فولی تاکہ پیس اس کے قتلیں ٹوٹ نہ جائیں پہلے ہم اس میں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قتلیں نکال لیں گے اس کے بعد بھی سالن اس کے اوپر ڈالیں گے آجو جو جو دیکھیں بیورز کتنا مزیدار اور خوبصورت مچھلی کا سالن تیار ہو گیا ہے فش گری ریڈی ہے بنائیے کھلائیے بہت ساری داد پائیے اپنا خیل لکھئے گھر والوں کا اپنے پیرس کا خاص خیل لکھئے غریب مستقین کو کبھی نہیں بلائیے پلیز یہ بات اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے اللہ فی موسیقی